بہت بہت شکریہ ناظرین احساس اچھی نیوز نیٹورک کا علیہ و شمارہ دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں لون سلیمان گزشتہ شب سے ودی کشمیر میں پہاڑی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں جو سنوفال ہوا ہے اس وقت اگر بات کرے ودی کشمیر کے میدانی علاقوں میں جو ہے کم سے کم کچھ ایسی بھی علاقے ہیں جہاں پر ایک فٹ تک کی برباری ہوئی ہے گزشتہ شب جو کافی تیز یا ہیوی سنوفال ہوا ہے اس کی وجہ سے ودی کشمیر کے کچھ ایک ایسی میدانی علاقے بھی ہے جہاں پر ایک فٹ کی بھی برباری ہوئی ہے تسیل میں دیکھ سکتی ہے الحمدللہ سرنگر میں بھی برباری ہوئی تو جو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ اپنے ایریا کی اپ ڈیٹ ہمارے کومیٹ سیکشن میں رکھ سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ جس طریقے سے تین مہینوں کے دوران ودی جب کشمیر میں خوشکسالی ہوئی تھی کہیں نہ کہیں اس خوشکسالی کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا رہا یا پھر آبی زخائر میں پانی کی سطح میں کمی دیکھنے کو ملی اور پھر یا چشمیں اور ندینالے سوکنے لگے تھے بلا کر ودی کشمیر جس سفید چادر بچھنے کے انتظار میں تھا وہ بچ گیا تو گزشتہ شب آپ کو بتا دے کہ برباری سرنگر میں بھی ہوئی ہے لکی باری لکھ رہے ہیں کلگام مارڈر تو ہیوی سنو فال کلگام میں بھی ہوا ہے بلکل ودی کشمیر کے کہیں ہے کیسے میدانی علاقے ہیں جہاں پر ایک فٹ تک کی برباری ہوئی ہے یعنی ہیوی سنو فال ہوا ہے گزشتہ شب سے ہی اور اب پہاڑی علاقوں کی باتی نہیں وہاں پر تین سے دائے سے تین فٹ کی آس پاس کی برباری ہوئی ہے پہاڑی علاقوں میں اور کچھ سیاتی مقام بھی ہے جہاں پر ڈیڑھ سے دو فٹ کی آس پاس پر باری ہوئی ہے اجازہ احمد کھان لکھ رہے ہیں فیس سنو فال انراجوری بدل کوٹرناکا ایریا جہاں جمہو سری نگر نیشنل ہائیوی بھی فی الحال کلوز کر دی گئی ہے کہیں پہ جو پتھر بھی گرائے ہیں تو اس لئے وہ بھی کلوز کر دی گئی ہے لوگوں سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ آپ اگر وہاں پہ سفر کرتے ہیں تو پہلے دیکھیں یا جب تک سنو کلنس نہیں ہوگی آپ سفر نہیں کر سکتے تاریک تاریک لکھ رہے ہیں رب کا شکر آدھا کر بھائی ایریا تین ایچ ایسی بھی علاقے جہاں پر چار ایچ پانچ چیز تک کی برباری ہوئی ہے کچھ ایک ایسی علاقے بھی ہے دور دراز ودہ کشمیر کے جہاں پر کم سے کم ایک فٹ تک کی برباری ہوئی ہے پہاڑی علاقے بھی بات کریں وہاں پر کم سے کم جو ہے دو یا ڈائی فٹ کی برباری ہوئی ہے تو فیلحال دیکھیں بانڈی پورا کی تصویریں دکھائیں آپ کو تو یہاں پر بھی ہوئی ہے ایشو گزر لکھ رہے ہیں بانڈی پورا کیٹسن میں چار فٹ برب ہوئی ہے جی میں نے کہا بانڈی پورا کے کچھ چلاکے ہیں جہاں پر ایک ڈیڑھ دو فٹ تک کی برباری ہوئی ہے بملہ راشت بملہ راشت لکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برباری کافی ہوئی ہے لیکن الحمدللہ کافی ٹائم بات ہے جو ہے برباری دیکھنے کو ملی حالانکہ چلے کلان کا جو مدد کا وقت تھا وہ بھی ختم ہو گیا ورنہ چلے کلان میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم نے دیکھا دوہزر بائی دوہزر تیس یا اس سے پہلے چلے کلان میں اب تک کم سے کم پانچ اچھے بار برباری ہو چکی ہوتی ہے لیکن چلے کلان میں اب جو ہے چلے کلان کی مدد کا جو وقت تھا وہ ختم ہونے کے بعد برباری دیکھنے کو ملی ہے لیکن کافی خوشک سالی ہوئی جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پانی کی کلت دیکھنے کو ملی ریموٹی ریاض میں جو ہے پانی کی کلت دیکھنے کو ملی تو لوگ پانی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پریشان تھے گامہ بائی لکھ رہے ہیں شکر اللہ کا یہ بھی ہو رہا ہے اشمکہ میریہ ایک فٹ کم سے کم جی بھائی بالکل بہت سارے ایسی علاقے ہیں جہاں پر ایک فٹ میدانی علاقوں میں ایسی بھی علاقے ہیں جہاں پر ایک فٹ دو فٹ کی برباری ہے شیک منظور تلیل مارڈے ٹو ہیوی سنو فال جی بھائی تلیل میں کافی ہیوی سنو فال ہوا ہے جہاں تک کالے ہمیں بھی محصل ہوئی ہے وہاں سے کہ وہاں پر وادی گریز کے جو تلیل علاقہ ہے یا تلیل تحسل ہے وہاں پر ہیوی سنو فال ہوا ہے اور تلیل تحسل کے پہاڑی علاقوں میں بھی کم سے کم ڈائی فٹ کے آس پاس کی برباری ہوئی ہے کیونکہ جب دیر شام گئے کل مجھے کال میں حصل ہوئی تھی تو اب بتایا گیا کہ وہاں پر ہیوی سنو فال ہو رہا تھا لیکن یہ بھی یہ بھی آپ کو بولے یہ بھی آپ کو بولے کہ وادی کشمیر کے کہی علاقوں میں ہیوی سنو فال ہوا ہے بومرہ راشد بانڈی پورا پانہر میں ایک فٹ ورب پڑی ہے بھائی سلیمان جی بلکل بلکل ہے میں آپ کو تصویر میں دیکھا سکتا ہوں یہاں پر بھی ایک فٹ کے آس پاس کی برباری ہوئی ہے بھائی جان یہ دیکھئے کافی برباری ہوئی ہے ڈیرمنزو لکھئے رب کا شکر ادا کر بھائی ترینز شوپیان جی 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 بہت شکر ہے رب کا کہ اس نے آخر کار رہا جس سفر چادر بشنے کے انتظار میں وادی کشمیر تھا وہ بچ گئی کیونکہ کافی پریشانی ہوئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا نل جم جاتے تھے پانی جو ہے وہ کہی نہ کہی کلت تھا پانی کی پائی جاتی تھی کیونکہ کافی جو ہے یہ خوشک زالی ہوئی تھی دیوان دیوان رمیز راجل اکھری سملر میں پندرہ ایچ جی بلکل بھائی ہوئی ہوگی کیونکہ سملر میں بھی ہوئی ہوئی ہوگی بانڈی پر کے کہیں علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ کم سے کم ایک فٹ تک کے بھی برباری کہی جگہ پہ ہوئی ہے یہ دیکھئے اور آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے معقبہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے فیلال تین فروری تک انہوں نے جو ہے برباری کی پیش گوئی کی ہے تین فروری تک جو ہے معقبہ موسمیات نے برباری کی پیش گوئی کی ہے اور اٹھائیس جنوری سے لے کر تین فروری تک کی تھی لیکن فیلحال ابھی تو ایک ہے اور فرسٹ آج فروری ہے فیلالہ موسم کئی نہ کئی کروٹ بدل رہا ہے کئی تک کئی موسم میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ نہ کئی موسم میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو لیکن آپ کو بتا دیں کہ وانی اشرف سنگرامہ بارہ ملا تین ایچ سنگرامہ بارہ ملا سے وانی اشرف بہت بہت شکریہ بھائی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ تین ایچ کی وہاں پہ برباری ہوئی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ آپ سبی سے گزارشیں آپ ہمارے پیج کو فالو کر کے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دیوان علی دیوان احلان اچھا تاوکر مقتہ لکھ رہے ہیں پلوامہ سٹارٹ سنو فال یعنی پلوامہ میں پھر سے ایک بار جو ہے سنو فال شروع ہوا ہے کہیں علاقے ہیں جہاں پہ اس وقت بھی سنو فال شروع ہوا ہے لیکن کئی علاقے میں کہیں نہ کئی موسم میں بہتری آئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم میں کہیں نہ کہیں بہتری آنی شروع ہوئی ہے کہیں جگہ پہ تو لیکن فیلحال آپ کو یہ بتا دے کہیں نہ کہیں ودے کشمیر کے جو میدانے علاقے ہیں وہاں پر بھی ہیوی سنو فال ہوا ہے محمد اسلام پٹنی ٹاب میں بھی ہوئی ہے یا نہیں جی بھائی وہاں پہ بھی ہوئی ہے کشمیر کے کچھ میدانی علاقے میں ایک فٹ تک کی برباری ہوئی ہے وہاں کی بات نہیں ہے آشان لو لکھ رہے ہیں بانڈی پرہ پاشٹو چھے اچھ بلکل بھائی وہاں پہ ہوئی ہے بانڈی پرہ میں کافی ہیوی سنو فال بانڈی پرہ میں ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں توقیر مقتال لکھ رہے ہیں لکی بھائی فرام شریبہ شکر ربسکن فرام شریبہ جی بھائی بھائی ٹنگڈار میں ایک فٹ ہوئی ہے خواجہ شاکر بلکل بلکل ٹنگڈار میں ہوئی ہے کیونکہ میرے ایک دوست گلہ گزرستے شام کال کر رہے تھے ٹنگڈار میں ایک فٹ کے آس پاس برباری ہوئی ہے زہور آمد قریشی اوری ویلیج میں ایک فٹ بلکل بھائی ہوئی ہوگی کیونکہ برباری جو ہے گزرستے شب سے ہی کافی ہیوی سنو فال ہو رہا تھا تو اندازہ لگایا تھا شام کو ہی میں نے کی صبح تک کم سے کم ایک فٹ ڈیڈ فٹ کے آس پاس کی برباری ہوگی ایمو خان کنگن ون فٹ جی بھائی بہت دو شکریہ محمد علتہ ملک اندنگ حبنار میں ایک فٹ ہوئی ہے جی میں نے جیسے کہا کہ وادی کشمیر کے کچھ میدانی علاقے ہیں جا پھر ایک ڈیڈ فٹ کی برباری ہوئی ہے تو آپ کو بتا دے فی الحال تین فروری تک مکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ وادی کشمیر کے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں برباری ہو سکتی ہے شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے تو ہمارے ناظرین ہمارے ویڈیو کو شیئر کر کے ہمارے پیج کو فالو کر کے اور آپ نے ایریا کے اپ ڈیٹ ہمارے کو جو ہے کومنٹ سیکشن میں رکھ سکتے ہیں اشرف اشرف اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ رحمت ہم پہ نازل ہوئی ہے جی بہت بہت شکریہ شکر اللہ کا ہیوی سنو فال کنٹوئنسلی انکلگام سیون ایچ جی خواجہ شاکر روڈ کا کچھ پتہ کرو چوکی بل ٹوٹنگدار والی کا کب تک کھلے گی جی بھائی جنہاں وہاں پہ میں بھی جو ہے روڈ کی صفائی چلتی ہوگی بلکل انشاءاللہ جلدی کھلے گی ایک فٹ سنو فال ریکارڈ لن محفوظ لکھ رہے ہیں مارڈیٹ سنو فال انترال یہ بہت بہت شکریہ محفوظ صاحب آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے احمد فردوح لکھے بہت شکریہ آپ کا پہل گام سے ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے تو کہیں سرنگر نیشنل ہائیوے بھی فلال کلوز ہے جب تک کی سنو کٹائی نہیں ہوگی تب تک روڈ بند رہے گی کنگن گاندر میں تین اچھ بشیر لون صاحب لکھ رہے ہیں ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے بہت شکریہ تو فلال کہیں ایک ایسے بھی شرائع ہے فلال جنہیں عامد و رفت کے لئے بند کر دکھ گیا ہے کیونکہ جب تک اس میں کٹائی نہیں ہوگی برب نہیں ہٹائے جائے گی تب تک نہیں کھولی جائے گی شیرائع سولی لکھ رہے ہیں رام سوبانی حال تین اچ جی شیرائع صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ہمارے ناظرین لگتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وادی جمع کشمیر کے ہر کونے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ایریا میں کیا کچھ موسمی سورہ تحال ہے تو فلحال آپ کو بتا دے آپ کو بتا دے فوٹو فائو ایچ سر ہمیں بیج بہارہ جی بہت بہت شکریہ نسیل لال آپ کا بہت بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے نسیل لال صاحب ہمیں بیج بہارہ سے کرے خواجہ شاکر نے بھی ٹنگڈار کے حوالے سے پوچھا تھا تو بجن روڈ کے فلحال کوئی پتہ نہیں ہے کشمیر کے اندر ہیوی سنو فال جو گزہ شب سے ہوا ہے اس کی وجہ سے کئی شارعہ فلحال آمد رافت کے لئے بند کر دی گئی ہے سینکر نیشنل ہائیوے بھی فلحال بند ہے تو سنو کلیرنس کے بعد جو ہے واپس روڈ کو اپن کیا جائے گا لیکن فلحال تو ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے جیسے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی ضرور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا دے ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین وادی جمہ کشمیر کے ارکونے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے جس طرح سے آپ سب ہی کا ساتھ رہتا ہے ہمیں تب ہی ہم جو ہے یہ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا سکتے ہیں تو فلحال آپ کو بتا دے آپ ہمارے پیج کو فالو کر کے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے کہ وادی کشمیر میں فلحال تین فروری تک محکم موسمیات کے مطابق برباری جو ہے وہ میدانی اور پہاڑی علاقوں میں ہو سکتی ہے فلحال تین فروری تک موسم کروٹ نہیں بتل سکتا لیکن کہیں نہ کہیں گزرستہ سب سے ہی وادی کشمیر کے پہاڑی اور میدانی علاقوں میں ہیوی سنو فال دیکھنے کملہ ہے اور سنینگر میں بھی کافی برباری ہوئی ہے تو فلحال شبیل لون صاحب کلگام میں پانچ چیچ ہوئی ہے جی شبیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کلگام سے ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو ناظرین آپ کو بتا دے کہ ہمارے ناظرین نے آپ تک بھی اپ ڈیٹ پچھائی وادی جم کشمیر کے ہر کونے سے محمد حسین ویلو مشتاک احمد نچین کرنا دو فٹ ہوئی ہے کرنا میں تو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ وادی کشمیر کے کچھ ایک کئی سلاکے بھی ہے جہاں سے ڈیڑھ یا دو فٹ کی برباری ہوئی ہے گزشتہ شب سے ہی جس طریقے سے گزشتہ شب برف ہو رہی تھی تو مجھے لگا تھا خرشید ڈال لکھ رہے ہیں پاشٹ چھے ایچن شو پیار بہت بہت شکریہ خرشید صاحب اور آپ سبھی ناظرین کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمیں اور اپ ڈیٹ کیا ایسے ہی ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہے گا اور اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے بات